اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے ہم کہانی کا پارٹ نمبر ٹو لے کر حاضر ہیں سماعت فرمائیں اور کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل فیکٹ امپیکٹ سٹوریز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت پہنچ سکیں جب میری نظر بیڈ پر پڑی تو اس پر ایک تہہ شدہ کاغذ پڑا تھا میں نے وہ کاغذ کھولا تو اس پہ السلام علیکم لکھا تھا میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈس بین میں پھینک دیا کچھ دیر مسروف رہنے کے بعد میں سو گئی اور رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی اور میں نے کروٹ بدلی تو کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی کاغذ کھولا اور اس پہ لکھا تھا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک دیا ہے میں یہ پڑھ کر حیران و پریشان تھی مجھے یاد ہے کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا اچانک میری ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی اور میں نے وہ اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ اچھی لگتی ہیں میری حیرانی اب تجسس میں بدل رہی تھی میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل و دماغ کو مسہور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا میں نے کہا آپ کون ہیں میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آگی رہا اور اس پہ لکھا تھا کہ آپ کا خادم میں نے کہا میرے سامنے آؤ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آگی رہا جس پہ لکھا تھا کہ میں نہیں آسکتا مختصر یہ کہ میری اور اس کی بکیا ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر جلا گیا کہ جلدی واپس آتا ہوں اور وہ چلا گیا ساتھ ہی خوشبو بھی اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں پھر وہ دو دن نہیں آیا میں ان دو دنوں میں بہت بھی چین رہی اور مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا جب دو دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں میں جب بھی بولتی جو سوال کرتی اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا میری ایک ہی تقرار ہوتی کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کا جواب ایک ہی ہوتا کہ ایسا ممکن نہیں ہے میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی تھی جب وہ موجود ہوتا تو میں کمرے کو بند کر دیتی اور جب وہ چلا جاتا تو ان کی باتوں اور یاد میں کھوئی رہتی جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا تو اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا تھا ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا اور میں نے ہمیں بھر لی ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آؤ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو دو مشکلیں بن جائیں گی میرے خاندان والوں کو پتا چل جائے گا کہ میں تمہارے سامنے ظاہر ہوا ہوں اور میرے لئے پابندیاں بڑھ جائیں گی اور دوسری مشکل یوں ہے کہ آپ مجھے کبھی بھول سکتی ہیں مگر جب مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی میں نے یہ جواب پڑھ تو لیا مگر میں اسے سمجھ نہ سکی اور میں اپنی بات پر اڑی رہی اور اس جن نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی اور میرے کانوں میں ایک انتہائی دب دبے والی اور بھری بھری آواز آئی کہ اپنی آنکھیں کھولو میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولی میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی میں بیان کرنے سے کاسر ہوں اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا میرے کمرے میں دھوان بھرنا شروع ہو گیا اور میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر جو وہ جا چکا تھا دھوان بھی اچانک سے غائب ہو گیا اس واقعہ کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ اس جن سے نہ ہوا اور میری مانوں جیسے دنیا لٹ گئی ہو میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا میں اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا کئی ہفتہ گزر گئے ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک اس کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مجھے خوشبو آ رہی تھی میں ان کا نام پکارنے لگی مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کئی منٹ گزرنے کے بعد اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی میں کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی مگر جواب نہ ملا اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا خوشبو آ تو رہی تھی مگر بہت کم اچانک میری نظر بیڈ کے سائی ٹیبل پر پڑی وہاں ایک کاغذ پڑا تھا میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا اس پر لکھا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لئے پریشانیاں بڑھ جائیں گی میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی اور میں یہ نہیں چاہتا آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا مگر آپ مجھے بھول جانا میری خوشبو میرے اس آخری پیغام کے ساتھ ہمیشہ آتی رہے گی اللہ حافظ اس رکھا کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے تو میں چپ کر کے کروالتی بہت لوگ آئے سب نے اپنی اپنی باتیں کی آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی اس کے والد دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے اس کے چپ ہونے پہ لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا لڑکی اٹھی اور علماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی جیسے سندل امبر اود کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو خوشبو نے دماغ تک مؤتر کر کے رکھ دیا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی خوشبو کی سہر انگیزی میں میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے گا جیسے بچپن کی ایک حسین یاد اور آپ ویسے نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا اللہ پاک کا کرم ہوا بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی اس واقعہ کے کچھ ہفتہ بعد بچی کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا کر آئی ہوں اور مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خامند کے ساتھ بہت خوش ہے ایک بات بتاتا جاؤں آج تک مجھے وہ خوشبو نہیں بولی جو میں نے اس لڑکی کے رکہ سے سنگی تھی تو ناظرین ہم کہانی کے اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے فیکٹ ایمپیکٹ سٹوریز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ